بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکی سے پاکی کی نیت حاصل کر رہا ہوں مثلا احتلام کی احتلام ہو گیا یا پھر صحبت کی تھی بیوی سے تو دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نہ پاکی سے پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں اس کی عربی دعا بھی ہے جو آپ قریبی امام مسجد سے پوچھ سکتے ہیں یا کہیں تو میں بعد میں ریکارڈ کر کے بھیج دوں بہرحال جب آپ باتھوم میں جائیں تو اچھی طرح لوگ کر لیں اب آپ پوری طرح اپن ہو سکتے ہیں برہانہ ہو کر نہا سکتے ہیں اس طرح نہانے سے زیادہ پاکی حاصل ہوں گے بالٹی میں یا ٹب میں پانی لیجی اگر نل ہے نل کھولیے گٹھوں تک ہاتھ دھوئیے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح کلی کیجئے غسل میں کلی فرض ہے اس طرح کے دات کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے غرارہ کیجئے موں میں پانی ڈال کر غرارہ کر لینا کہ پوری طرح موں سے ہر چیز نکل جائے اور ہر جگہ پانی پہنچے پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر الٹے ہاتھ کی چھوڑی انگلی سے ناک اچھی طرح ساف کیجئے چہرہ دھولیے کوہنیوں تک ہاتھ دھولیے نماز جیسا وضو کرنا ہے پھر سر پہ تین مرتبہ سیدھے کندے پہ تین مرتبہ الٹے کندے پہ تین مرتبہ اس طرح پانی بہائیے کہ پورے بدن پہ پانی اچھی طرح بہ جائے ایک بال بھی باقی نہ رہے اگر پہلے کہیں ناپاکی لگی تھی جسموں میں تو پہلے اس جگہ پانی بہائیے پھر یہ طریقے پر عمل کیجئے کٹھوں تک ہاتھ دھونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے بطن پہ پانی بہانا اب آپ پاک ہو گئے ساف ہو گئے اور اب آپ سابن لگائیے شمپو لگائیے اور جتنی دیر نہانا ہے نہائیے جو پاکی کے لیے ضروری بات تھی وہ ہو گئی اگر ایسا نہ کر کے آپ سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں تب بھی آپ پاک نہیں ہو گئے پاک ہونے کا یہ طریقہ ہے اور نہاتھر ٹائم ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ٹپ میں یا بالٹی میں ناکن وغیرہ نہ دوائیں احتیاط کیا کیجئے بہتر ہے غسل خانے میں کوئی چوکی وہ کی کوئی پاتلا ہو اس پر بیڑے آئیے اور جو جگ ہے تو جگ کا کو نہ پکڑیے تاکہ آپ کا پانی میں ہاتھ نہ جائے اس طرح غسل کرنے سے آپ کا مکمل غسل ہو جائیں گا اور آپ پاک کہلائیں گے